نمسکار آر ای نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پالاوی سنگھ دلی سے خبروں کی شروعات کریں گے جہاں جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھڑنا پردرشن لگاتا جاری ہے لیکن دیر رات کو جنتر منتر میں جم کا ہنگامہ ہوا ہے اور پہلوانوں کا یہ عاروب ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب پی کر وہاں پر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا یہ تصویریں ہم آپ پر دکھا رہے ہیں دلی سے جنتر منتر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سنی ہوئی ہے پولس اور پہلوانوں کے بیچ اور تمام جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی بھی پولس کے ساتھ یہاں پر بباد ہوا کہاں سنی ہوئی اور پولس ان کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے بتایا جارہا ہے کہ جو لوگ شراب پی کر ماں پر پہنچے تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے پولس نے پہلوانوں کے ساتھ ہی بس سلوکی کی ہے اور اسی کڑی میں آپ کو بتا دے کہ جنتر منتر پر پہلوانوں اور پولس کے بیچ کافی بحث ہوئی ہے پہلوانوں کا اس بیچ یہ عارف سامنے آئے کہ پولس شراب پی کر ان کے ساتھ بس سلوکی کر رہی تھی اور دلے پولس کے مطابق جنتر منتر پر سومنات بھارتی کچھ بیٹس لے کر پہنچے تھے جن کو پولس روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی دوران یہ ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا مطابق جنتر منتر پولس پر ساسن کا پہلوان کافی دکھی ہیں اور واقعے کافی آکروش میں ہیں اور اسی دوران آپ کو یہ بتا دے کہ درسل دلے کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا پردشن جاری ہے اور اسی دوران دیر رات کی یہ گھٹنا ہے جب یہ ہنگامہ ہوا اور یہ جو پورا ہنگامہ ہے سومنات بھارتی جب ہاں پر بیٹس لے کر پہنچے اس کے بعد سے دھیرے دھیرے پروان چڑھتا گیا یہاں پہلوانوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مار پیچ کی گئی ہے پولس کی طرف سے اور اس گھٹنا میں دو پہلوان چوٹل ہو گئے ہیں اس گھٹنا کے بعد دلی مہیل آئیو کی پرموک سواتی مارے وال بھی پہنچیں دلی سرکار میں منتری سوربھار دواج ویدھائی کلدیب سمیت کئی ان نیتا جنتر منتر پہنچے جنہیں دلی پولس نے ہیراست میں لے لیا ہے ہنگامے کی شروعات تا ہوئی جب پہلوانوں کے جنتر منتر پر چل رہے دھرنا پردشن میں سومنات بھارتی ایک فولڈنگ بیٹ لے کر پہنچے سومنات بھارتی نے اس کے لئے انمتی نہیں لی تھی اسی لئے دلی پولس نے انہیں یہ کرنے سے روکا پولس کرمیوں کے بیچ ان کو لے کر بحث ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر موجود سومنات بھارتی کے سمرتھک وہ تیجت ہو گئے اور ٹرک سے بیٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگے اسی دوران پولس اور سومنات بھارتی کے سمرتھکوں میں اور پہلوانوں کے بیچ تیخی نوک چوک ہوئے اور پہلوانوں کے اس پردشن کے دوران ہنگامہ ہوا اور اسی کے بعد ڈلی کی مہلہ آئیوں کی پرموک سواتی مہلے وال نے ٹویٹ کیا اور اعلان کر دیا کہ وہ جنتر منتر پہنچ رہی ہیں جس کے بعد سواتی مہلے وال وہاں جیسے ہی پہنچتی ہیں انہیں دلی پولس دھرنا سل سے کچھ دیر پہلے ہی روک لیتی ہے اور سواتی مہلے وال کوئی راست میں لیا گیا بتایا جا رہی کہ رات کے انگامے کے بعد پہلوان بہت آہت ہیں اور اسی بیچ بجرنگ پنیا نے گرہ منتری ہم اس شاہ کو پتر لکھا ہے اور چار مانگیں ان کے سامنے رکھیں گرہ منتری سے پہلوانوں پر حملہ کرنے والے پولس کرمیوں کے خلاف کاروائی کرنے اور وارٹر پروف ٹینچ لگانے کی انمتی دینے کی مانگ کی گئی ہے موسیقی 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 شکری شراب کی دکان کو لیکے ان کو ریواز بھی لیا جا ہے اور اس وجہ سے روڑا پرمیم ہو بٹ اس کا لوکیشن ہم آرڈی تین بار چینج کر چکے ہیں اور شاشن کی گائیڈ لائن سار ان کو یہاں رہنا چاہیے ان کا رینج بھی اسی علاقے میں ہے تو شاشن سے پرمیشن ہے اور ابھی جو لوکیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہے اس میں ایسا جتنی پرمیم نہیں کیونکہ آس پاس کا جو ایریا ہے وہ بھی کمرشیل ہے ریوازی پیچھے کی سائیڈ میں ہے اور چکی روڑ سے سارے کمرشیل پرپرٹیزن ہے اور کمرشیل بھی لاتا ہے تو اس کو یہ شہریں اور جین میں پرشیاسن کی طرف سے گنڈے بدماشوں کو سبق سکھانے کے لیے سمیں سمیں پر کاروائی کی جاتی رہی ہے اسی کرم میں جیواجی گنج دھانا شیتر میں بدماش شاروک کے گھر سے عوید اتھکرمن ہٹایا گیا ہے صبح نگم کے ٹیم موقع پر پہنچی اور نگر نگم کی ٹیم کے ساتھ ساتھ پولیس پرشیاسن اور تمام بڑے عدھکاری موقع پر پہنچے مکان توڑنے کی کاروائی کی گئی اور حالانکہ شاروک کے پارجن اس کاروائی کا کافی ویروت کرتے نظر آئے شاروک نے کچھ دن پہلے ہی نگر نگم کے کرمچاری پر دراصل چاکھو سے حملہ کیا تھا نگر نگم کے دوارہ ایک مکان کے اتھکرمن کے سمبن میں یا انمتی کے بنا منائے گئے مکان کے سمبن میں اتھکرمن ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے لیے پولیس کے دارہ سہیوک کیا جا رہا ہے کون ہی ہے جس کے قلاب کیا ہے یہ کوئی بدماس پروورتی کے لوگ ہیں جو پورس اپرادی کی ریکارڈ کے رہے ہیں حال میں ان کے دارہ کچھ گمبر گھٹنا ہے بھی گھٹی کھی گئی خبر اب شپوری سے ہے جہاں شپوری جلے کے کھنیا دھانا شیطر میں بکررہ گاؤں کے پاس ہوئے بھیشن ایکسیڈنٹ میں ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا یوک گمبی روپ سے گھائل ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ شپوری جلے اسپطال گھائلوں کو ریفر کیا گیا ہے ملی جانکاری کے مطابق بورویل کھنن کرنے والی مشین کی وجہ سے یہ پورا ایکسیڈنٹ ہوا اس گھڑنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شپ کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور اب کنوچ سے گبر ہے جہاں مکہ منتری کنیا ویبا یوجنا کے انترگت خاتے گاؤں میں ساموہک ویبا سمیلن کا آجن کیا گیا کرشیو پج منڈی پرانگن خاتے گاؤں میں یہ آجن بدوار کو کیا گیا جہاں سمیلن میں پانسو ایک جوڑوں کا ویبا سنپر کرائے گیا ہے اس میں قریب ستر نکاح کے جوڑے شامل ہیں اور کارکرم میں موکہ منتری شکرات سنگھ جہان ورچول روپ سے سمیلت ہوئے اور نب دمپتیوں کو سی ایم نے ان کے بھاوی جیون کے لیے بثائی دیتے ہوئے آشریوات دیا ہے بہت ہی اچھا ہے اوجنگوہ ہے آج بہت ہی ابودکور پانسو جوڑوں کا یہاں پر ویبا اور نکاح ہوا ہے جس میں لگ وقت تین سو ویبا ہوئے ہیں ایک سو تیس جو ہمارے پارم پریش دون سماج کے قدر سے ہیں ان کی شادیاں ہی ہیں اور ستر نکاح بہت اچھے سے سنچالک کی پرگرم رہا ہے اس میں میں وشیش کا بڑھائی دن جائے ہیں سی او صاحب کو ہمارے سہائی کلیٹر مہودے کو ہمارے سجی ایم سکی ٹیم کو جنہوں نے بہت محنت کی ہے پچھلے بہت دنوں میں تب ہی یہ سنبھب ہو پایا ہے کہ ایتنا بڑا آیوجن خبر اب بھوپال سے ہے جہاں پار جی ایم سی میڈیکل کالیج اور حمیدیہ اسپتال میں مریضوں کو علاج نہیں مل رہا ہے اسے کے وجہ سے کمیشنر کے آدیش کے بعد گمبیر مریضوں کو نیجی اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے مدیپردیش کے بدناور سے فوڈ پوائزنی کا ماملہ سامنے آئے ہیں جس میں ایک شادی سماروں کے دوران ڈال اور بافلے اور لڈو کھانے کی وجہ سے لگ بگ دھائیسو سے زیادہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں بیمار ہوئے سبھی لوگوں کو علاج کے لئے اسپتال رفق کیا گیا ادھر بڑی سنکھیا میں مریضوں کے اسپتال پہنچ جانے سے اسپتال کی ویوستہ بگڑے ہوئی دکھائے دی ہے بتائیے جو رہا ہے کہ یہ سبھی لوگ گاؤں میں آجت کیے گئے ایک ویواز سماروں کے دوران کھانا کھانے کے بعد بیمار پڑے ہیں اور بے محصم بارش سے فصلوں کے نقصان کا محفظہ اسے لے کر آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے کلیکچر کو سمبندے دیکھ گیاپن ایس ڈی ایم کو سوپ دیا ہے اور جلے میں بارش کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کو ہوئے نقصان کی بھربائی کے لیے محفظے کی مانگ کی گئی اس ورہ نام آدمی پارٹی کی پتادکاری انیل درگم نے کہا ہے کہ جلد سے جلد پرشوہ آسن کی طرف سے ٹیم گھٹیت کر سروے کیا جائے اور کسانوں کوئے ہوئے نقصان کا آقلن کر کے انہیں محفظہ دیا جائے آج ہم نے پارٹی کے جسا نقصان کی سانوس آتا ہے یہاں کے جو مدے ہیں جو ملوک سوڈیاوں کے لیے کے یہاں کے جیون یہاں کے ناغرے یہاں کے گرامین چھتروں میں جا جو جیون یاپن کرتے ہیں جو موہا ہو گیا جو ملوک سوڈیاوں کے جو ملوک سوڈیاوں کے جو ملوک سوڈیاوں کے لیے جو ملوک سوڈیاوں کے لیے ہم نے پرسل دار سے دیتے ہی کتنا ہوتی ہو پرسل دار اس میں موجب مدی پردیش اور چھتیزگڑ کے آئے کر داتاؤں کے لیے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ لگاتار نیاموں کو سترل کرتا جا رہا ہے نیاموں کے سرلی کرنڈ کا فائدہ بھی اب دکھنے لگا ہے پچھلے سال کے تلنا میں اس ویتیہ برش میں مباق کے کلیکشن میں 20 فیصدی کی ویتھی ہوئی ہے پرنیشل ایر میں ایم پی چھتیزگڑ ریجن سے ویباق کو 35.9-809 کروڑ کا کلیکشن ہوا اس بیچ آپ کوئی بتا دے کہ مدی پردیش اور چھتیزگڑ کے پردان مکھے آ کر آیوکت مہنیش ورما نے بتایا ہے کہ ویباق نے ویتوارش میں بڑے ریفنٹ جاری کیے ہیں جو پچھلے ویتوارش کی تلنا میں اس ویتوارش میں ادھک وردھی درسے کیے گئے ہیں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہمیشہ یہ تو ہمیشہ possible جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو صال نہیں ہو رہی دو چیز کو سمجھیں پہلے کہ جو ابھی ہمارے پاس دنیا میں شاید انڈیا پہلے آسا دیش ہے جو اتنا بڑا یہ ریفارم کارکرم ہوئا ہے کوئی اور دنیا میں اتنا بڑا دیش نہیں ہے پہلے بات تو آپ اس پر تھوڑا دھیان رکھیں اور اس کے لئے مطلب لیکن یہ ایک چیلنج کیوں ہے کس لئے چیلنج ہے ہمارے سسٹمز اپگریڈ ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ ابھی ہم پرفیکٹ سیچویشن میں نہیں پہنچیں جو آج سے دو سال پہلے تھا اس سے ہم مچ بیٹر پوزیشن میں آگئے ہیں کیونکہ ایک ایک فنکشنالٹی بنانے میں بہت سمجھ لگتا ہے تو اب کبھی بھی کوئی ایک یونیک سیچویشن دیکھیں ہمارا ایکٹ بہت سارے سیکشن سے تو ہر ایک سیچویشن کے لئے فنکشنالٹی بنائی جاتی ہے کہیں کہیں فنکشنالٹی اور پرتیش پھر کی ڈاکٹر اپنی مانگو کو لے کر آج ہرتال پر چلے گئے ہیں اسی کڑی میں آج شیفپوری جلے میں جلہ اسپطال اور میٹیکل کالیج میں ڈاکٹر بھی ہرتال پر بیٹھ گئے ڈاکٹروں کی اس ہرتال کی چلتے آج جلہ اسپطال میں مریض پریشان ہوتے دکھائے دیئے ہیں جبکہ کئی مریض ادھر سے ادھر چکر لگاتے رہے لیکن ان کا کوئی علاج نہیں ہو پایا ہے اور اسپطال پربندھگ بھی گمبیر مریضوں کی سمسیاں کو دیکھتے ہوئے انہیں جلے کے پرائیوٹ اسپطالوں میں ریفر کرنے کی یوشنا پر بچار کر رہے ہیں ڈاکٹر بھی ہرتال کیے جانے کا مکہ مددہ یہ ہے کہ ایک سترہ فروری کو ہمارے ماہ سنگ دوارہ ڈاکٹر کی گئی تھی جس میں ہمارا مقددہ یہ تھا کہ ڈی اے سی پی ایک ڈائنیمک ایسور کریئر فوگیشن نام کی ایک اسکیم ہے جو کین سرکار نے سندو ایراد میں سوا سواب میں لاؤ گی لیکن مدپتے سرکار دوارہ اس اسکیم کا لابت آستہ آج دران کا ڈاکٹروں کو نہیں دیا گیا اس اسکیم کے تحت ہمیں نشت افدی میں جتی اللہ پرابط ہوتے ہیں اور سرموشن کے سموچے تفصر پرابط ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باہر کی دوائی لے لو اگر یہ سرکاری اسپتال بناتے ہیں کیوں بنا یہاں کا دوائی لینے پڑھنا اسائی سے جب بھی ہم لوگ یہاں بڑھتی کروانے آتے ہیں تو اگلے وار ہم لوگ آئے ہیں تو بڑھتی کا ہی پرچا کا پچاس روپے لے لیا ہر وار آپ کو بولا جاتا ہے کہ دوائی وارسے لینا پڑھتی ہیں ہاں ہاں ایک اگیاد ویفتی کا اشرب ملا اور اب اس معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے ہتیار اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے دیار تھانا پرباری وکاس یادب نے بتایا ہے کہ مرتک وسیم خان کی پتنی زبیر خان کے ساتھ اس کا پریم پرسند تھا جس کی وجہ سے مرتک کی زبیر سے آئے دن گالی گلوچ ہوتی تھی ویواد ہوا کرتا تھا اور بس اتنی سی بات پر ناراض ہو کر زبیر خان اور اس کے ساتھی نے مرتک وسیم خان کو راستے سے اٹھانے کا پلان کیا اور اسی کی دوران اسے شراب پلائی گئی اور شراب پلانے کے بہانے مجیرہ کے پاس بھلا کر اس کو مار دیا گیا ہے اس پر گاڑی چڑھا دی گئی تاکہ یہ ایکسیڈنٹ لگے یہ دنانچ 20 اپریل کو ہمیں سوچنا پڑا ہوئی تھی کہ مجیرہ پور لائن پر یہ ایک اگیاد شب پڑا ہوا ہے جس پر سوچنا مر قائم کر جانچ میں لیا تھا جس کی پہچان اکتویکٹی کی پہچان وسیم خان نوازی گھوسی پرا ہم لگیں اس کی روپ میں ہوئی تھی جس کے پریجانوں دوارہ ان شروع سے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس کی حتیہ کی گئی ہے اس پر جانچ میں اس کے پریجانوں کے قطن لیے گئے ہیں پی ایم رپورٹ اور سائبر سینس جانکاری پراب دوئی ہے ان سب میں یہ تد سامنے آئے کہ اکتویکٹی کو گھر سے پھون کر کے شرابینے کے لیے بلائے گیا تھا اکتویکٹی کو کربلا پہ بلائے تھا لیکن اس کی ڈیڈ بوڈی جو ہے ہائیوے پر مجیرہ پر ملی ان سندے کی ادھار پر اس میں اور جو سامنے تتہ آئے ہیں ان سب پر تین سو دو شپوری جلے کے بدرواز تھانے شیٹر میں ایک پردھان آرکشک کو پانچ ہزار کے رشوت لیتے ہوئے لوگا یک پولیس کے ٹیم نے رنگ ہاتھوں پکڑا ہے یہ رشوت پردھان آرکشک نے ایک آویدک رام نرائن کشوہ نیوازی آگ کے پورم ہاؤسنگ بورٹ شپوری سے بدرواز تھانے کے ایک پرکرن میں کورٹ میں چالان پرسطوت کرنے کی ابج میں مانگے گئے آویدک نے اس کی شکایت لوگا یک پولیس سے کی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی آویدک رام نرائن کشوہ نے پردھان آرکشک قدم سنگھ کو رشوت کی راشی دی اسی دوران موقع پر موجود لوگا یک ٹیم نے اسے دبوچ لیا ہے لوگا یک پولیس عدکشک رامیشور سنگ یادب نے بتایا ہے کہ موقع پر ٹیم نے کاروائی کی ہے اور پرکرن درچ کر لیا گیا ہے یہ رام نرائن کشوہ ایک شپوری کے پریادی ہیں ان کی خلاف ان کی باہن کے خلاف ایک ایک سیڈینٹی ریپورٹ در جوئی تھی بدرواز تھانے اور انہوں نے آکر اپنی گاڑی اور دستہ بیٹھانے میں بیویچ اپ کو سونک دیئے تھے اور انہوں نے نیالے میں سپوری کے لیے آبیدن لگایا تھا تو ڈائری نہیں بیٹھی گئی اس بات کی شکایت نے پولیس عدکشپ لوگا ایک کوالیئر کو رام نرائن دی نے کیسی اور ایک تاریخ ہوئی اور آج ان کو رنگے ہاتھوں پانچ چیار روپے شپوری جلے کے کرارہ میں چوروں نے پولیس کے سامنے چیلنجنگ واردات کو انجام دیا ہے پولیس نے کرارہ کسپے میں ڈپٹی جیلر اور ایس ڈی اوپی کے گھر میں چوری کی واردات کو انجام دیا ان کے گھر سے لاکھوں کا سمان بچور کر یار اوپی لے گائے اور بتایا جا رہا ہے کہ روز پور میں بھی چوروں نے کرارہ کسپے میں ایک وپاری کے مکان میں سیندھ لگائی تھی موسیقی